بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسے نوڈل کی ریشپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے بند دماغ کو کھول دے گا اور یہ نوڈل آپ کے بہت کام آنے والے ہیں تو جی ہاں آج ہم بنائیں گے کنور کے بلیزن ٹو ایک سپائسی نوڈل جو کہ بولا جاتا ہے بھی بہت بہت زیادہ سپائسی ہے تو میں آپ کو ہائیلی رکومنٹ نہیں کروں گی ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ ٹرائک کیجئے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ کوئی بھی برطن لے لیجئے ساف سو طرح اس میں آپ لوگوں نے آدھا لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ دو گلاس آپ نے پانی آٹ کر لینا ہے پلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور پانی کو اچھے سے آپ لوگوں نے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے مارکٹ سے اس طریقے سے کنور بلیزن کا ٹو ایک سپائسل پیکٹ لانا ہے جس کے پیچھے پرائز مینشن ہوتی ہے وان نائنٹی یعنی کہ ایک سو نب پہ لیکن مارکٹ سے آپ کو ٹو ہنٹ یعنی کہ دو سو روپے کا ہی ملے گا اگر آپ کو مارکٹ سے نہیں ملتا ہے مجھے بھی آج نہیں مل رہا تھا بہت دوننے سے ملا بھائی سو آپ لوگوں کو نہیں ملیں تو آپ لوگ دراز پر جائیں سرچ کریں فوڈ مارٹ میں سے دراز کے مارٹ میں سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا گھر تک پہ پہنچا جائیں گے سو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ایک پیکٹ میں نے لے لیا ہے سو اس طریقے میں نے اوپن کیا تو اس طریقے سے بڑے سائز کے اس میں سے نورلز نکلیں جیسے کہ دوسرے نہیں ہوتے بلکہ یہ والے بڑے سائز کے نکلیں ہیں بھائی یا اس کی پرائز میں تو ٹو ہنڈرٹ ہے نا تو اتنا تو بنتا ہے اور مسالہ بھی اس کا بہت ہی زبردست ہے تو یہاں پر دیکھیں پانی جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو آپ لوگوں نے نورلز کو ایڈ کر دینا ہے سب سے مزے کی بات اگر آپ کے گھر کوئی ایسا رشتہ دار آ گیا ہے جو آپ لوگوں کو بلکل بھی پسند رہی ہیں آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے سو آپ لوگوں نے یہ ضرور سے کھلائیے گا دو چمچ اس میں باریک کٹی ہوئی گاجر ایڈ کر دیں گے دو چمچ اس میں شملہ ایڈ کر دیں گے پروفیشنل اور مزدہ طریقے سے بنائیں گے تاکہ سے کھانے کا بھی مزہ اور نیوٹریشن بھی پورا ملے ہمیں سو یہاں پر دیکھیں ہمارے نورل پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے چمچ کو چلائیے گا اور بہت ہی زبردست طریقے سے اسے دل لگا کر پکائیے گا کیونکہ بھئی یہ جو ہنڈرٹ کے مارکٹ سے ملتے ہیں سمجھ رہے نا دو سو روپیا کتنی مہنگائی ہوگی اس میں دوسر پہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے تو آپ لوگ انہیں اس طریقے سے پکانا ہے اور اسے انجوئے کرنا ہے اگر آپ لوگ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو بھئی آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جو لوگ سپائسی نہیں کھاتے ہیں میں انہیں بولوں گی بھئی رسک بھی مت لینا میری طرح یہ اتنا مرچی تھا کہ میں جب اسے کھانے بیٹھی پورا دو لٹر کی پانی کی بوٹل میرے سے ختم ہو گئی مطلب کہ اتنا زیادہ اس کا مسالہ سپائسی ہے آپ چاہے تو مسالہ کم بھی اٹھ کر سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اور آپ لوگوں نے بلکل بیچ کسی رشتہ دار کو اسے نہیں کھلانا ہے ورنہ آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے گرنٹی دیتی ہوں میں کہ وہ رشتہ دار آپ کے گھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گا جسے آپ لوگ اتنا سپائسی کھلا دیں گے یہ بہت واقعی بہت زیادہ سپائسی ہے کنور کا بلیجئ نوڈل ٹو ایک سپائسر واقعی یہ ٹو ایک سپائسر ہے سو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ریڈی ہیں بہت زیادہ اس سے آپ لوگوں نے دیکھ نہیں کرنا ہے فلیم کو اب آپ نے اوف کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہڑا دنیا ایڈ کریں گے تاکہ اس میں بہترین سے خوش بہائے میں اسے بنا رہی ہوں بھئی پنجابی سٹائل میں الحمدللہ ماشاءاللہ کیا ہر ہے ہمارے مزیدار گرمہ گرم ہوتاں سپائسی بلیجئ نوڈل اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو چلکی تھی ویڈیو کرتی سے لائک شیئر کومنٹ اور مجھے کومنٹ میں بتائیے آپ لوگوں کا بلیجئ نوڈل کا ایکسپیڈینس کیا سا رہا ویڈیو چلکی لائک شیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی